السلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل آج ہم نے گلہ تیار کیا ہے جس میں ہم نے بوڈی دیئے پلیٹوں والی ٹھیک ہے ان پلیٹوں کا رکھ اس سائیڈ جا رہا ہے اور دوسری پلیٹوں کا دوسری سائیڈ جا رہا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے کرتا پٹی لگائی ہے اور اوپر ہم نے اس کا کولر لگائی ہے یہاں پہ ہم نے اس کی لیس بھی لگا دی چلیں شروع کرتے ہیں گلہ ہم نے کس طرح تیار کیا ہے اب یہ دیکھیں میں نے بوڈی کے لیے پیس لیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ بوڈی کا ایک سائیڈ کا پیس ہے ٹھیک ہے تو اس کی میں لمبائی اور چوڑائی آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کپڑے کی چوڑائی چوبیس انچ ہے ٹھیک ہے اور جو بوڈی کی لمبائی ہے ہماری یہ تقریباً نو انچ اب اس پہ ہم نے پلیٹے دینی ہے اب یہاں پہ ہم اسے ایک انچ کا گیپ چھوڑ دیں گے ایک انچ کے بعد ہم اسے پلیٹے دینا شروع کریں گے یہ دیکھیں ایک پلیٹ دے دی ہم نے ٹھیک ہے یہ دیکھیں نیچے سے بھی لپکی سلائی لگی بھی اس کی ٹھیک ہے اتنا اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کو ہاتھ لگا کے پتہ چل جائے کہ میرا کپڑا کہاں پہ آ رہا ہے کہاں پہ ہم نے سلائی لگا نہیں ہے ٹھیک ہے اب دوسری پلیٹ اس پہ دے دیں گے یہ والی سلائی چھپا دیں گے اس میں اس طرح دوسری پلیٹ اب اس طرح پورے کپڑے پہ پلیٹے دیں گے اور دوسری سائٹ بھی اسی طرح اس طرح چوڑا اور اتنی لمبائی اس کی کپڑے کی کاٹ کے اس پہ بھی پلیٹے دیں گے یہ میں نے پلیٹے دیں گے اس پہ ٹھیک ہے یہ پوری پلیٹے آ گئی اور اس سائٹ پہ بھی اسی طرح میں نے پلیٹے دیں گے ان پلیٹوں کا رکھ اس سائٹ پہ جا رہا ہے اور ان پلیٹوں کا رکھ اس سائٹ پہ آ رہا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ جانا میں نے اس کا تقریباً پونہ انچ کے گیپ رکھ دیا سادہ کپڑا ہے ٹھیک ہے پلیٹے ہماری یہاں تک کیا آ رہی ہیں باقی یہ سادہ کپڑا پونہ انچ کا ہے ٹھیک ہے تو یہ جانا یہ دیکھیں شولڈر کے حساب سے آپ نے جانا یہ پیس رکھنا ہے ٹھیک ہے تو ساڑھے چودہ انچ میرا شولڈر تیار ہوگا تو یہ پونے جانا آٹھ انچ آرہا ایک سائٹ کا پونے آٹھ انچ کا دوسرا سائٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ جب تیار ہوگا تو چودہ انچ کے شول� باڈی ہماری اس طرح سے پلیٹے ڈل گئی اور اس کی لمبائی ہے نو انچ آرہی ہے ٹھیک ہے تو بھکرم پہ ہم اس کی جانا ڈیزائننگ کاٹ رہیں گے پھر اسے ہم فرنڈ پہ لائیں گے پھر وہ بھکرم بعد میں اٹیچ ہوگی اس کے ساتھ اب یہ میں نے بھکرم لیو ہے ٹھیک ہے اسے میں نے ہاں سے ڈبل کر لیا اور یہ چھ انچ چھوڑی ہے ٹھیک ہے اور اس کی جانا لمبائی جانا یہ اس کے شولڈر کے حساب سے ہے جیسے کہ میں نے آپ کو دیکھا پونے آٹھ انچ آرہا یہ ڈبل ہو گیا ٹھیک ہے اسے ہم نے ایک ایک انچ جانا اپر اور نیچے نشان لگانا ہے یہاں پہ بھی ایک انچ پہ نشان لگا لیتے ہیں اور نیچے والی سائٹ پہ بھی ایک انچ پہ نشان لگا لیں گے اب بیش میں ہمارا جانا چار انچ کا گیپ آگیا ٹھیک ہے اب اس سائٹ پہ جانا ایک ہم ساڑھے چار انچ پہ نشان لگا لیں گے اس طرح سے اور اس طرح سے یہاں سے اسے اوپر تقریبا نہ لگا لیں گے ڈیڑھ انچ پہ اس طرح آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس نشان کو اس نشان سے ملا لیں گے یہاں سے یہ اس طرح آ جائے گا اور یہاں پہ یہ نشان اس طرح آ جائے گا ٹھیک ہے اس کی ہم کٹنگ کر لیں گے یہاں سے یہ والا سائٹ لیا میں نے نیچے والا ٹھیک ہے اوپر والا میں نے ہٹا دیا یہ نیچے والا سائٹ لیا ہے یہاں سے ہم نے اس کا جو پونے اچھ کا ہے یا ایک چھوڑا جائیں اس کی آپ کٹنگ کر لیں ہم اسے ہم کپڑے پہ چکا لیں گے یہ دیکھیں میں نے کپڑے پر پریس کر دیا ٹھیک ہے یہ ہماری نوک جو ہے یہ ہماری سینڈر میں آئے گی تجھوڑ ہمنی sophes منا نیچے والا سائٹ ہے اس سائٹ پہ میں نے اسے موڑ کا پریس کر دیا ٹھیک ہے اب ہم اس کی روز سے کے بعد کو ہم اس کے بھرا کی کٹنگ کر لیںเปeth کی کی فرانٹ ہم آپ کا عطار کا آ cynical مصلتے کی ا immersion ہے اس طرح اس سے رکھ لیں گے اور یہاں پہ ہم کردی کر собственно یہ میں نے کٹنگ کر لی اب اس کو فرنٹ کو ہم کھول لیں گے اب دیکھیں نو انچ کے ہماری جو ہے نا بوڈی تیار یہ پلیٹو والی بوڈی آئے گی تو نو کی جگہ ہم اسے ساڑھے آٹھ انچ پر نشان لگائیں گے اب اسے ہم نے یہاں پہ اس طرح رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا اسی طرح لائن میں آنا چاہیے یہ نوکے جو ہیں یہ والی نوکے یہ آپ اس کے لئے اس طرح رکھ رہے ہیں یہ نوکے جانا آپ کی اسی طرح لائن میں آنے چاہیے یہ اس طرح آ جائیں گی یہ اس طرح آ جائیں گی ٹھیک ہے آدھا انچ میں نے اس کا جانا اس لئے کم رکھا ہے کیونکہ جب بوڈی لگے گی نا پلیٹو والی پلیٹو والی یہاں تک آ جائیں گے اس کا آدھا مطلب بڑھتا ہوا میں نے رکھا ہے پلیٹوں کا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم اسے پینے لگا لیں گے یہاں پہ آپ نے سینٹر بھی کرنا ہے اس نوک کا اسے پینے لگا کے یہاں پہ ہم اسے سلائے لگا لیں گے سلائے لگا لیں گے سلائے لگا لیں گے پلٹ لیں گے تو رپائی کر دیں گے یہاں پہ ہم نے اس کی سلائے لگا دیں اس کی کٹنگ بھی کر دیں اب اسے یہاں پہ ہم نے اس کی کٹ بھی لگا دیں اب اسے پلٹ لیں گے اب اسے پریس کر کے ترپائی کر دیں گے اب یہ دیکھیں میں نے اسے پریس کر کے یہاں پہ ترپائی کر دیا ٹھیک ہے اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے یہ نشان ہم نے اس کا ساڑھے آٹھیں تک لگایا تھا یہاں تک ہمارا نشان آرہا تھا ٹھیک ہے تو پندرہ اچ تک ہم اس کے یہاں پہ کٹنگ کر لیں گے سینٹر سے یہ ہم نے کٹنگ کر لیا ہے اب اس کے نیچے بوڈی سیٹ کرنی ہے ہم نے اب یہاں پہ ہم نے اس کے جانا آدھا انچ جانا نیچے رکھنا ہے اس سے آدھا انچ ٹھیک ہے یہاں پہ اس طرح سیٹ کریں گے اسے پینے لگا لیتے ہیں یہاں پہ اسے لپکی سلائے لگا لیں گے ٹھیک ہے دوسری سائٹ پہ بھی اسی طرح ہم اسے سیٹ کر کے لگائیں گے سلائے یہ کروں گا لگا لیں ٹھیک ہے دوسری سائٹ کی بوڈی بھی اسی طرح رکھ کے سلائے لگا لیں گے اس کے بعد ہم اس کی پٹی لگائیں گے这ارہ پٹی یہ تھا کہ میں نے دوسری سائٹ کی بوڈی بھی لگا لی اس کے اب اس پہ ہم لیس لگائیں گے یہ لیس ہے ہماری ٹھیک ہے یہ کنٹراس لیس ہے جیسے کہ یہ ہماری کرتا پٹی ہے ٹھیک ہے اس میں یہ کنٹراس آ رہا ہے تو اس کلر کے ہم نے اس کی لیس لی ہے اب یہاں پہ ہم اس طرح رکھ کے اسی اس طرح سلائی لگا لیں گے دوسری سائٹ پہ بھی اسی طرح سلائی لگائیں گے دیکھیں ایک سائٹ پہ میں نے لیس لگا نہیں ہے دوسری سائٹ پہ بھی انہیں یہیں اسے شروع کر دیا یہ میں نے دوسری سائٹ پہ بھی لیس لگا لیس کھPar اب کولر والے اس کی گلائی کٹیں گے آپ کولر لگانے چاہے ہے اس کے بوڈ گلہ لگانے چاہے آپ司 مرضی ہے تو اسے ہم یہاں سے اس طرح دبل کر لیے اب یہاں سے ہم اسے تین نیچ پہ نشان لگا لیں گے اور اس سائٹ پہ ساڑھے تین نیچ پہ لگائیں گے جو ہمارا کولر لگے گے نا وہ یہاں تک ہماری نوکے کے کولر آ جائے گا اب اس پر ہم کرتا پٹی لگا لیں گے کرتا پٹی لگا لیں گے اب دیکھیں شٹ کو ہم نے اُلٹا رکھ لیا ٹھیک ہے ایک پٹی ہم نے یہ تیار کی ہوئی ہے ہماری پٹی کی چڑھا یہ تقریباً تین نیچ کے قریب ہے ٹھیک ہے تو اسے میں نے دونوں سائٹ سے موڑ لیا اس کے بعد میں نے اسے دوبارہ اس طرح ڈبل کر کے موڑ لیا ٹھیک ہے پریس کر لیا ایک پٹی ہماری یہ اور ایک پٹی جو ہماری امرائیڈڈ ہے اس سائٹ پہ ہم پہلے یہ پٹی لگائیں گے ساتھ ہی آجی یہ ایک سائٹ کی پٹی لگ گئی ہے ہماری یہاں پہ مسیس لائے لگا لیں گے یہاں پہ مسیس لائے لگا لیں گے ملگ گئی ہے ملگ گئی ہے ملتا روح یہ ہماری پٹی لگ گئے ٹھیک ہے شولڈر سے ہماری پٹی یہ آ رہی ہے نیچے ساڑھے سترہ انچ تک اب اس پر ہم نے کولر لگانا ہے اس کے شولڈر جوڑ لیں گے شولڈر کے بعد ہم نے اس کے کولر کٹنگ کر کے کولر لگانا ہے اب یہ میں نے شولڈر جوڑ لی ہے اس کے ٹھیک ہے اب ہم بیکٹ سے تھوڑی دی کٹنگ کر لیں گے اس کے اب اسے ہم ناپ لیں گے اس پر ہمارا کتنے انچ کا کولر لگے گا یہ دیکھیں ساڑھے آٹھ انچ جا رہا ہے سترہ انچ کا ہمارا کولر لگے گا اب یہ ہماری بکرہ میں یہ جنٹس بکرہ میں جو جنٹس کپڑوں میں لگتی ہے تو یہ اس کا ہم نے شیپ دیا ہے اس کا کولر کے جانب بکرہ ہم نے الگ سے ہی لیا ہے کیونکہ کٹنا پڑتا ہے اس کا شیپ ٹھیک ہے تو یہ شیپ کولر کا اسی طرح آ رہا ہے تو یہاں پہ ہم اسے ناپ لیں گے ساڑھے آٹھ انچ پہ ہم اسے نشان لگا لیں گے اور یہاں سے ہم اسے پہنے ایچ پہ نشان لگا لیں گے پہنے چوڑا لگانا ہم نے کولر اب اس کی کٹنگ کر لیں گے یہ کٹنگ ہو گئی ٹھیک ہے دیکھیں آپ شیپ کس طرح آ رہا ہے کولر گا اب اسے کپڑے پہ چپکا لیں گے یہ میں نے کپڑے پہ چپکا لیا کولر گا ٹھیک ہے اب اسے ہم یہاں پہ اس طرح ڈبل کریں گے اور یہاں پہ ہم اسے سلائے لگا لیں گے یہ میں نے کٹنگ کر لی یہاں پہ ہم اسے کٹ لگا لیں گے پلٹنے کے بعد اسے پریس کر لیں گے کولر گو میں نے پلٹ کے پریس کر لیا ٹھیک ہے اب اس کا بیک کا سینٹر کر لیں گے یہاں پہ ہم اسے کٹ لگا لیں گے اب یہ کولر لگا لیں گے ہم اس پہ یہ دیکھیں میں نے کولر لگا لیا اس پہ ٹھیک ہے اب اس کے اندر والی سائٹ پہ ہم نے ترپائی کرنی ہے اس کا دباہ اندر کر کے یہاں پہ ہم اسے سیٹ کر لیں گے اس طرح ہم اسے سیٹ کر کے پورا کولر میں ترپائی کر لیں گے یہ میں نے ترپائی کر لی کولر پہ یہ گلتہ یار ہو گیا یہ گلتہ یار ہو گیا ہاں ہوں ہوں موسیقی